پاکستان کے امیر ترین اور سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کی حکومت سکینڈل کے بادل تلے اپنے مالیاتی نظام کی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے پاکستان کا معاشی استحکام متاثر ہو سکتا ہے گزشتہ ماہ اعلان کردہ نئے قوانین کے تحت صوبائی حکومت نے فنانس کو آپریٹیو کمپنیوں کے بڑے قرض داروں سے کہا ہے کہ وہ اٹھارہ ماہ کے اندر اپنے قرضوں کی ادائیگی کریں یہ تعاون کرنے والے کاروباری گروپوں کو دیے جانے والے بڑے قرضوں کے اسکینڈل کے مرکز میں رہے ہیں جن میں وزیر آزم جناب نواز شریف اور وزیر داخلہ جناب شجاعت حسین کے اہل خانہ کی ملکیت بھی شامل ہے حکومت نامناسب قرضوں کے الزامات کی تردید کرتی ہے حالانکہ سابق وزیر آزم محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں حضب اختلاف کی جماعتیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس تنازے کو وزیر آزم کے لیے سیاسی شرمندگی میں تبدیل کر رہی ہیں پنجاب کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے پنجاب میں مجموعی زخائر پندرہ عرب روپے چھ سو باون ملین ڈالر ہیں جو ملک بھر کے کو آپریٹرز میں کل زخائر کا تقریباً تین چوتھائی ہے مالیاتی نظام کی ساکھ اور ایک سال سے کچھ کم عرصے سے اقتدار میں موجود حکومت دونوں کے لیے نقصان دے یہ معاملہ وزیر آزم کے لیے بھی حساس ہو سکتا ہے کیونکہ سیاسی حمایت کے لیے ان کی بنیادی بنیاد صوبے میں ہے دو اشاریہ پانچ ملین تک جمع کنندگان نے اپنے پیسے کو آپریٹیوز میں ڈال دیے تھے اور بہت سے لوگ اب اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان اطلاعات کے بعد کے کمپنیاں اپنے تمام کرزوں کی وصولی کرنے کے قابل نہیں ہیں اگرچہ فنانس کو آپریٹیوز بینکنگ زوابط کے دائرے میں نہیں آتے لیکن وہ بہت سارے کاروبار کو راغب کرتے ہیں کیونکہ وہ وسی پیمانے پر مختلف شرح سود پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں جو اکثر بینکوں کی پیش کش سے کہیں زیادہ ہوتی ہے پنجاب میں ریجسٹرڈ 101 کوپریٹیوز میں سے تنازہ بنیادی طور پر نیشنل انڈسٹریل کوپریٹیو فنانس کارپوریشن سمیت سب سے بڑی کمپنیوں کے گرد ہے جن کے پاس صرف تقریباً آٹھ عرب روپے کے زخائر تھے مقامی اخبارات میں متزاد اطلاعات شائع ہوتی رہی ہیں کہ یہ کمپنیاں اساس فروخت کرنے کے بعد جمع کنندگان کو کس حد تک واپس کر سکتی ہیں جو زیادہ تر ریل سٹیٹ میں ہے لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ڈپازرز کس حد تک وصول کیے جا سکتے ہیں کیونکہ کچھ کرزداروں نے بظاہر اپنی ریل سٹیٹ کولیٹرل کے لیے موجودہ مارکٹ قیمتوں کے مقابلے میں زیادہ قیمت کا اعلان کیا ہے وزیر خزانہ جناب سرتاج عزیز کا اندازہ ہے کہ پنجابی زخائر کا بیس کیصد یعنی تقریباً تین عرب روپے خطرے میں پڑ سکتا ہے مسٹر عزیز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بینکنگ قوانین کا اطلاق ان کمپنیوں پر نہیں ہوا کیونکہ وہ بینکوں کے طور پر ریجسٹرڈ نہیں تھے اس کے نتیجے میں ان پر ماہ شکل میں زخائر کے کچھ حصے کو برقرار رکھنے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی بڑے انخلاء کے خلاف ایک گدی کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ ہم نئے ذوابط لانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب عزیز یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ نیجی بینکوں کی تشکیل سے جمع کنندگان کے لیے زیادہ قابل اعتماد نظام تیار کیا جائے گا گزشتہ ماہ پاکستان نے نیجی شعبے میں اپنے پہلے ڈس بینکوں کی منظوری دی تھی حکومت نے عوامی دباؤ کو کم کرنے کے اقدام کے تحت پچیس ہزار روپے تک کے اساسوں کے ساتھ چھوٹے جمع کنندگان کی ادائیگی کے اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے ایک سینئر اہدے دار نیجی طور پر کہتے ہیں کہ اس سکینڈل نے ملک کے مالیاتی نظام کے لیے ساکھ کا مسئلہ پیدا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو نظام پر بھروسہ نہ ہو تو نئے نیجی بینکوں کو بھی جمع کنندگان کو راغب کرنا مشکل ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اعتماد دوبارہ قائم کرنے کی مہم شروع کرنی چاہیے اس سکینڈل نے نئی بنیادیں بھی فراہم کی ہیں جن پر اپوزیشن حکومت پر تنقید کر سکتی ہے حال ہی میں محترمہ بھٹو نے کو آپریٹیو کمپنیوں اور ان کے معاملات کا موازنہ پاکستان میں بی سی سی آئی کی شاخوں کے گرد موجود صورتحال سے کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو رقم بغیر کولیٹرل کے ادھار لی گئی ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو رقم چند خاندانوں کو بغیر کولیٹرل کے دی گئی ہے وہ اس رقم سے کہیں زیادہ ہے جو بی سی سی آئی نے پاکستان میں ڈش کی تھی انہوں نے پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے لیکن جناب عزیز نے وزیر آزم اور وزیر داخلہ سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کو دیے گئے قرضوں کا دفاع کیا صاحب انہوں نے کہا کہ شریف کی کمپنی اتحاد گروپ پہلے ہی اپنے تمام قرضیں واپس کر چکی ہے جبکہ مسٹر حسین بھی ایسا ہی کرنے کے انتظامات کر رہی ہے مسٹر عزیز کا موقف ہے کہ دونوں کمپنیوں کو کوپریٹیوز سے قرض لینے پر مجبور کیا گیا کیونکہ محترمہ بھٹو کی حکومت نے شوگر ملوں کے قیام کے لیے انہیں قرضیں روکنے کی کوشش کی تھی اپوزیشن کے دعووں کے جواب میں ان کا یہ دھی کہنا ہے کہ محترمہ بھٹو کے وزیر خزانہ کے طور پر خدمات انجام دینے والے جناب احسان الحق پی رچہ نے زوابط کو سخت کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے ایسے وقت میں جب موجودہ مسائل سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا تھا ایک بڑا تعاون کرنے والا بھی مسٹر پی رچہ کی ملکیت ہے یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ مرک کے مالیاتی نظام پر اعتماد کو متاثر کر سکتا ہے اور اگر تنازہ جاری رہا تو سرمایہ کار محتاط ہو سکتے ہیں اور اگر سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو مرک کے سرکاری کارخانوں کی نجھکاری کے منصوبوں کو دھچکا لگ سکتا ہے محترمہ بھٹو کے قریبی اپوزیشن اراکین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اپنے سابق وزیر خزانہ کو شامل کرنے کی کوششوں کے باوجود وہ اپنی انتخابی مہم جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے بھٹو کے ایک معاون کا کہنا ہے حکومت دفاعی انداز میں آئی ہے اور ہم یقیناً دباؤ برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں